یہ کتاب ہے اس کا نام ہے سلیبی دہشتگردی اور عالم اسلام یہ مولانا سمیل اک نے لکھی ہے مولانا سمیل اک کا نام سنے جانتے بھی ہیں یہ کتاب بیسکلی انہوں نے اپنے طالبان کے دور میں اور بعد میں جہاد افغانستان کے دور میں جتنے بھی بین الاقوامی نیوز ایجنسیز کو انٹرویوز دیئے تھے تو یہ بیسکلی ان انٹرویوز کی کمپائلیشن ہے مجموعہ ہیں ان انٹرویوز کے اور اس کا نام ہے سلیبی دہشتگردی اور عالم اسلام 21 صدی کی پہلی جنگ مارکہ سلیبو طالبان یہ ایک ٹائٹل ہے ابھی ہم اس کے اندر کیا لکھا ہے اس پہ نہیں جاتے ٹائٹل دیکھیں آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ٹائٹل میں کیا خاص بات ہے انٹی کرسچن ہے طالبان کو اسلام کا نام دے دی ہے انٹی کرسچن ہے کمپیریزن ہے جو چیز میں نے نوٹ کیا آپ کے یہ ابزرویشن بھی ٹھیک ہے جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا سلیبی دہشتگردی اگر اس کو انگلیش میں کنورٹ کریں تو یہ بنتا ہے کرسچن ٹیروریزم اینڈ ورڈ اف اسلام ٹھیک ہے نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشتگردی اگر سلیبی ہو سکتی ہے تو پھر اسلامی بھی ہو سکتی ہے اگر وہ سلیبی ہو سکتی ہے تو پھر یہودی بھی ہو سکتی ہے ایسا ہی ہے نا دہشتگردی اگر کسی مذہب سے لنک کرنی ہے تو ہم اگر جائز ہیں اپنی اس منطق میں کہ ہم ان کے مذہب سے ان کی دہشتگردی کو لنک کر دیں تو شرن وہ بھی جائز ہے کہ وہ بھی ہماری دہشتگردی کو اسلام سے لنک کر دیں ایسا ہے یا نہیں ہو رہے ہیں آپ کنٹرول پی کے جائیں گے تو اس میں آ رہے گا کنٹرول پی پھر چھوڑ دیں اس میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک جیپنیز جنرلیس نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ بنیاد پرستی کیا چیز ہے مولانا سمیل اکھ سے یہ سوال ہوا تو مولانا سمیل اکھ نے جواب دیا کہ بنیاد پرستی کی اسطلاع کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عقیدے سے محبت ہوتی ہے تو جب وہ اپنے عقیدے سے محبت کرتا ہے عقیدے کی بنیادوں سے محبت کرتا ہے تو یہ بنیاد پرستی ہے اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ پھر جواب کا رخ امریکہ کی طرف انہوں نے موڑ دیا کہ امریکہ یہ جو اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ ساری کی ساری بنیاد پرستی ہے اور دہشت گردی ہے یعنی امریکہ کی فوجیں جو مسلمان ملکوں پر چڑھ دوڑی ہیں اور مسلمانوں کا قتلی ہم کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے بنیاد پرستی ہے اور دہشت گردی ہے اس جواب کا جب میں نے انالیسز کیا تو ایک ہی جواب ہے اس کے دو حصے کیے پہلی تو تھی بنیاد پرستی کا مطلب کیا ہے تو بنیاد پرستی کا جو مطلب مولانا نے بیان فرمایا وہ تو بالکل ٹھیک ہے مگر جب انہوں نے اپنی گفتگو کا روخ امریکہ کی طرف موڑ دیا کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے یہ بنیاد پرستی ہے اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ جملہ بولا کہ ان کا مذہب امریکیوں کا مذہب بیسلس ہے یعنی اشارہ حیسائیوں کی طرف ہے کہ یہ چونکہ امریکی مذہبن حیسائی ہیں اس لئے امریکی جو کچھ بھی مسلمان ممالک میں کر رہے ہیں یا جو بھی ان کی خارجہ پولیسی ہے اس کی بیسلس پر انہوں نے کہا کہ یہ حیسائیت بھی ایسا ہی مذہب ہے جیسے امریکی ہیں اب اس پہ میرا تجزیہ یہ تھا کہ اگر آپ نے امریکہ کی خارجہ پولیسی کی بنیاد پر یہ بڑا دہان سے نکتہ سنے گا اگر آپ نے امریکہ کی خارجہ پولیسی کی بنیاد پر کہ وہ خفانستان میں کیا کر رہا ہے یا عراق میں کیا کیا ہے اب اگر آپ نے امریکی حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر عیسائی مذہب کو باطل ڈکلیئر کرنا ہے اور اگر یہ منطق درست ہے آپ یہ بھی دیکھیں جب یہ جواب دے رہے ہیں تو یہ ہیں کون مولانا سمیلا کہنا تو ایک مذہبی نمائندے ہیں تو لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جب جواب دیں گے تو اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے دیں گے it means ان کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں ہی نکلے گا تو مذہبی آدمی غیر مذہبی بات تو نہیں کر سکتا تو میں اس سینس میں بتا رہا ہوں کہ بات کہنے والے مولانا سمیلا حق ہیں مگر بات کا جو مطلب انہوں نے نکالا ہے وہ اسلامی ہے یا نہیں ہے یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو پوائنٹ اس کا یہ ہے اب میرا تجزیہ یہ ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا ان کے جواب مگر اگر ٹھیک ہو گیا چل گیا تو پھر دکھا دیں گے ادروائیس پھر زبانی اگر خیر ہے پھر چھوڑ دیں ہاں وہ کر دیں اب تجزیہ اس کا یہ ہے تجزیہ یہ ہے کہ اگر امریکی حکومت اور اس کی کارکردگی کی بنیاد پر ہم نے عیسائی مذہب کے متعلق کو فتوہ دینا ہے اور یہ شرن درست ہے تو پھر شرن یہ بھی درست ہوگا کہ کوئی پاکستانی حکومت کی خارجہ پالسی یا پاکستانیوں کی حرکات اور سکنات کی بنیاد پر اسلام کے متعلق کو فتوہ دے تو جب ہمارے مذہب کے متعلق ہمارے پاکستانیوں کی حرکات یا دوسرے لفظوں میں بعض لفظ یوز کرتے ہیں کہ اگر کسی پاکستانی کی کرتود کی بنیاد پر اسلام کے متعلق کو فتوہ دے گا تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ جناب اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے پاکستان کے آئین پر نہیں اسلام کی بنیاد پاکستان کی خارجہ پالسی پر نہیں ہے اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو پاکستانیوں کو یا پاکستان کی خارجہ پالسی کو نہ سمجھیں آپ قرآن و سنت کو دیکھیں اس کی روشنی میں پتہ چل جائے گا کہ خود پاکستانی کتنا اسلام پر عمل پہ رہا ہے ایسے ہی ہوگا نا تو یہی لوجک ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے عیسائی مذہب کو باطل قرار دینا ہے تو عیسائی مذہب کی بنیاد بائبل پر ہے امریکی حکومت کے آئین یا امریکی حکومت کے کرتوتوں پر نہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان باز کا کتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوتا ہے مگر وہ بات ایسی کر جاتا ہے کہ خود اس کے اپنے ہی مذہب پر اپلائی کر دیں تو اس کا اپنا مذہب اسی بات میں غلط ثابت ہو جاتا ہے یہ سمجھیں یہ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اٹھارہ سو ستاون والا دور کہ وہ نفرت کتابیں پڑ پڑ کے ابھی بھی ذہن میں بیٹھی ہے اور گالی دینا اسلام بن گیا اور غیر شریع غیر منطقی نظریات کو اسلام بنا کے آگے پیش کیا جا رہا ہے ان کا تعلق کس مسئلک سے اب آپ کو ایک اور دلچسپ کتاب دیکھا دیں جب آپ اسلام اور عیسائیت کا موازنہ کریں تو اسلامی اخلاق اور تبلیغ کے اندر جو اخلاقی ذمہ داریاں اس کو بھی پورا کریں اب اس کی مثال دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ کرسچن ہیں اور میں مسلمان اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مذہب کی طرف راغب ہوں یا اسی فلوسفی کو ہم ذرا گلی محلے کے لیول پہ لے آئیں ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں آپ میرے ہمسائیں ہیں آپ کرسچن ہیں میں مسلمان ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو اپنے مذہب کی تبلیغ کروں اور آپ کو اپنے مذہب کے متعلق بتاؤں تو اس کی سب سے پہلے کیا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے کیا کریں گے آپ مراسم بڑھائیں گے اگزیکلی اچھے لوگ ایسے ہی ہے نا آپ اس سے دوستانہ تعلقات بڑھائیں گے جب آپ نے دوستانہ تعلقات بڑھانے ہوں گے تاکہ آپ کے درمیان جب آپ نے دوستانہ تعلقات بڑھانے ہوں گے اگزید اچھے ہوں گے ہ پی ہ پی ہ پی نکلی اللہ بڑھ اچھے ہوں گے ڈیویییییییییییییی سیگنی ڈیویییییییییییی بڑھ آیا ہم میکنم میٹھے ہیسے ہی رہی ڈیویییییییییییی کر پیفیسی مجھے 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 مجھے